اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ کا آج کیسوا دن ہے اسرائیلی سینہ نے بتایا کہ انہوں نے حماس کے پانچ سینئر کمانڈرز کو مار گرایا ہے ان میں حماس انٹیلیجنس کا ڈپٹی ہیڈ شادی بارود بھی شامل ہے وہ اسرائیل پر حملے کرنے والے حماس کے پولیٹیکل ونگ کے لیڈر یایا سنوار کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا دوسری طرف حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں پچاس بندگوں کی موت ہو گئی ہے اس کے پہلے حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ بیس بندگ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں دراصل سات اکٹوبر کو حماس کے لڑاکے دو سو سے دھائی سو اسرائیلی اور ودیشی ناغریکوں کو بندگ بنا کر غزہ لے گئے تھے ان میں سے اب تک چار بندگوں کو رہا کیا گیا ہے اسرائیلی سیما کے پاس مصر کے لال ساغر ریزارٹ شہر تباہ کی ایک میڈیکل فیسیلیٹی کے پاس ایک مسائل گری جس سے چھے لوگ گھائل ہو گئے حالانکہ ابھی یہ صاف نہیں ہوا ہے کہ مسائل جنگ سے سمبندت تھی یا کسی غلط ٹیسٹنگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے وہی امریکہ نے سیریا میں ایران کے ریولوشنری گارڈ کاؤپس کے ٹھکانوں پر ائر سٹائک کی ہے امریکہ نے اسے ایراک اور سیریا میں ان کی سینہ پر ہوئے حملے کا بدلہ بتایا گیا ہے امریکی ادھکاریوں نے کہا کہ اس حملے کا آدیش راشپتی بائیڈن نے دیا تھا جس سے امریکہ یہ میسیج دے سکے کہ وہ اپنی سینہ پر حملوں کو برداشت نہیں کرے گا اسرائیل نے مدیستہ کروانے والے قطر کو بتایا ہے کہ وہ بڑی سنکھیا میں بندکوں کی رہائی کے لیے سعودہ کرنے کو تیار ہے حالانکہ اسرائیل بندیوں کے بدلے حماس کو کیا دے گا اس کی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے غزہ میں بڑے پیمانے پر فیول کی کرائیسیس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنہ یہاں پر کرنا پڑھ رہا ہے اسرائیل نے غزہ میں ایندھن کی سپلائے روک رکھی ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس کا استعمال حماس حملوں کے لیے کرے گا غزہ میں لگاتار ہو رہا ہے حملوں کے بیچ مانویے سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے اس بیچ یو این میٹنگ میں یوروپین لیڈرز نے جنگ کو کچھ دن روکنے کی مانگ اٹھائی ہے اس کا مقصد غزہ میں مانویے مدد پہنچانا ہے یو این جنرل اسیمبلی کے ایک سپیشل سیشن میں سیز فائر کو لے کر ایک ڈرافٹ پر ووٹنگ ہوگی دراصل ڈبلو ایچو نے بتایا تھا کہ غزہ میں فلال سویدھاؤں اور خاص طور پر ایندھن کی کمی کے چلتے پیتیس میں سے بارہ اسپتال بند ہو چکے ہیں وہیں ساتھ بڑے اسپتالوں میں کشمتہ سے زیادہ مریض بھرتی ہیں جس سے وہاں لوڈ بڑھتا جا رہا ہے اس بیچ یوروپین یونین کے نیتہ گرووار کو بریسلز میں بیٹھک کریں گے اس دوران وہ مانویے مدد کے لیے جنگ کو کچھ سمیہ تک روکنے کی سمبھاؤنا پر چرچہ کریں گے اسرائیلی سینہ نے غزہ میں دھائی سو جگہوں پر حملہ کیا ہے اس دوران انہوں نے حماس کے ٹھکانوں کمانڈ سینٹرز سرنگوں اور راکٹ لانچرز پر نشانہ بنایا ہے آئی ڈی ایف نے بتایا کہ ان کے حملے میں حماس کا راکٹ مین حسن العبداللہ مارا گیا ہے اتری غزہ سے اسرائیل کی طرف داگے جانے والے راکٹ کی ذمہ داری عبداللہ نے لی ہے اور عبداللہ کے پاس ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی شنبیت نے آئی ڈی ایف کو اس کے ٹھکانوں کی جانکاری دی تھی کچھ ہی گھنٹوں میں اسرائیل نے دکشنی غزہ میں اٹھالیس جگہوں پر ائر سٹائک کی ان میں چار سو اکیاسی لوگوں کی موت ہو گئی یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی اتری غزہ چھوڑنے کی چیتابنی کے بعد وہاں آئے تھے جنگ میں اب تک سات ہزار فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے مرنے والوں میں تین ہزار بچے ہیں جنگ اب بھی جاری ہے اس سب کے بیچ میں امریکہ بھی بہت ایکٹیب دکھائی دے رہا ہے بہت ممکن ہے کہ یہ ید اور دنوں تک کھشتا چلا جائے یہاں پر سب سے بڑی چنوٹی یہ آ رہی ہے کہ مانو ڈھال کی طرح فلسطینیوں کا استعمال کر رہا ہے حماس حماس کی اس بات کو لے کر بھی کئی لوگوں کے اب الگ الگ آپ رخ دیکھیں گے اور یہ اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو اسرائیل پر ایک دباؤ بنا وہ یہاں کے لوکلز یا فلسطینیوں کا مدہ رہا ہے یہی بجے ہے کہ ابھی زمینی کاربائی میں رکا ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ نے بھی اسی بات کو کہا ہے لیکن امریکہ اس بات کو لے کر بہت سخت ہے کہ حماس کو ختم کرنے کی جو اسرائیل کی کاربائی ہے اس میں اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یہ حماس کو مضبوطی دینے والا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی بڑی کاربائی بھی اسرائیل کی طرف سے ہو سکتی ہے اس سب کے بیچ میں راحت کا سنکٹ ان لوگوں پر من رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جب یدو کی شروعات ہوئی تھی تب ہی سے اس سنکٹ پر بات ہو رہی تھی کہ ہاں بجلی پانی اسپتال بہت ہی جو مول بھوت آوشکتہ ہیں